ہیلو سیڈنٹس کیسے ہو آئی ہو آپ اچھے سے تیاری کر رہے ہوگے اپنی ایچی ایس کے لیے جو میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی آپ کو بتائیں گے جو ایچی ایس کے اندر پریلیمز کے اندر کوشن کہاں سے آتے ہیں ملک کیا سورسیز ہے اس کی آج یہ سیکنڈ ویڈیو ہے پہلے میں نے لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں ہسٹری کے سورسز ڈسکس کیے تھے آج جو میں آپ کے ساتھ سورسز ڈسکس کروں گا وہ ہیں جوگرفی کے تو جوگرفی کے رہا ہوں 13-14 کوشن سائے دے تو ان کے سورسز داؤں گا حقیقت میرا پرپس یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونے اچھی کہ کوشن آ کہاں سے رہے ہیں کیونکہ ادھکتر اس بار کا جب ایک پرتا خاص کر ایچی ایس میں اس میں بچوں کو لگا کہ پتا نہیں کوشن کہاں سے آگئے ہیں کتنے ڈیفیکلٹ ہیں اور صحیح میں ہی کافی ڈیفرنٹ سورسز تھے اور کوشن کا لیول بھی ڈیفیکلٹ تھا لیکن ہمیں اس کو کیا کہتا ہے نیوگیٹ تو کرنا ہی ہے کہ کہ کہاں سے آ رہے ہیں کیسے ہمیں پرپریشن کرنی ہے نیکس ٹپ ہمارا کیا ہونا چاہیے کیونکہ بلیو بھی ایچی ایس کا جو لیول ہے پسلے دو سال کا اگر آپ دیکھو گے تو دیار ریزنگ دا بار تو وہ اگلی بار بھی اس کو بڑھائیں گے لیول کو اپنا تو ہمیں بھی اپنی تیاری جو بھی اگزام کی ریقوائرمنٹ ہے یا کمیشن کی جو اپروچ ہے اس سے الائن کرنی چاہیے اسی لئے میں آپ کے لئے اتنا پین کر کے اتنے ڈائیور سورس سے ہم یہ نکالتے ہیں کہ پتا چلے آپ کو کہاں سے کوشن آ رہے ہیں کیسے آپ ان کو اپروچ کرنا چاہیے تو ہسٹری بھی میں دیکھو میں نے کافی الگ الگ سورس ہمیں کافی ٹائم لگا اس چیز میں ہے آپ لوگ کے لئے افرت کرنے میں تو ہم نے سورس نکالے پر this time it would be a bit simpler کیونکہ ہمیں لگ بگ ایک سورس سے ہی سارے کوشن مل گئے تھے جوگرپی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ڈیفرینٹ جو کوشن ہیں وہ ایک سنگل سورس سے ہی لگ بگ آ گئے ہیں سارے اب دیکھو میں آپ کو دیکھاؤں گا کوشن اور with screen shot دیکھاؤں گا کہ کان سے آئے تھے اور mostly آپ دیکھو کہ جو کوشن تھے وہ UPSC اکھاڑا کے نوٹس میں لگ بگ سارے کوشن ہی تھے ایک کوشن جو جو گرپی کا تھا that was related to sub-tarishy وہ تھوڑا سائنس والے پارٹ کا تھا solar system کا وہ کوشن نہیں تھا جو گرپی کا جو ہمارے نوٹس میں نہیں ہے باکی سارے کے سارے کوشن UPSC اکھاڑا کے نوٹس میں سے تھے وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا کیسے بھی the screen shot اور اس کے علاوہ بھی اور جو شورس سے وہ بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ ایسا نہیں کہ UPSC اکھاڑا کے والے UPSC اکھاڑا میں نے وہ کوشن انسی آٹیس میں بھی تھے لیکن ہم نے جو ہمارا کمیٹمنٹ تھا کہ ہاں بھئی میکسیم کوشن ہم چاہیں گے بچوں کے آئے وہ ایک ہو گیا پورا اور دیکھو جوگرپی کے لئے کافی دکت ہی آتی ہے کہ ایک سورس سے بچے کو ملتی نہیں ہے ماللو جو بھی کوشن ہے یا پھر ایک سنگل سورس سے ملتا ہے تو میں یا تو آپ پڑھو گے جی سی لیوں یا آپ ساری انسی آٹیس پڑھو گے پھر کوئی ہی انڈیا کے لئے ڈی آر کھلڑ کی بکے وہ پڑھتے ہیں ایک دو بکس اور ہیں کوئی ماجید حسین بھی پڑھتا ہے تو بہت سارے سورسز آتے ہیں جوگرپیو کمپائل کرنے کے لئے میرا جو آپشنل رہا ہے وہ جوگرپی رہا ہے میں نے پانچ مینس دی ہیں جوگرپی آپشنل سے سیل سروس کے تو اس پہ مجھے ایک آئیڈیا ہے کہ جوگرپی میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے ان سورس سے یہ چیز نکال لی چیز اسی کو کمپائل کر کے میں نے جو جوگرپی کے ہمارے کلاسز لئے ہیں پوری کمپریانسی اسی کے بیس پہ لئے ہیں اور آج وہ لگ رہے ہیں کہ جو محنت تھی یہ ایک سال کی محنت نہیں ہے دس گیارہ سال میں نے اس پہ محنت کی ہے جوگرپی میں تب جا کے میں شور ہو پائے ہوں تب جا کے ریزلٹ آ رہا ہے کہ بھائی سارے کوششن لگ بھگ ہمارے ہیٹ کی ہے ہمارے نوٹ سے ہماری کلاس سے جوگرپی کے ایچی ایس کے اندر اور اس بار یوپیسی کا پر بھی میں نے سورس رسنگ کی دی تو وہاں پہ بھی لگ بھگ ایک دو کوششن کو چھوڑ کے ساری ہماری کلاسی سے جوگرپی کے تو بھلے ہی کئیوں کو لگتا ہوگا کہ سر اپنے ہی سارے بتا رہے ہیں اب یہ دیکھو جو جیس ہے وہ تو ہے یہ نہیں کہ اکدم سے آئے ہیں فرسٹ یئر میں نے کبھی نہیں کہا گئی سارے میری نوٹ سے آگئی فرسٹ یئر آیا ہم نے اس چھوڑ کھولا پھر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر فورث یئر لگاتار ہم نے امپروو کیا ہے ان چیزوں میں آج ہم شور ہوئے ہیں کہ ہاں بھئی اب ہم جو کروا رہے ہیں کافی کامپریانسی سے اس لئے ہم اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا سکرین شورٹ آپ دیکھئے اس چیز کو ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت لمبی محنت ہے ایک جرنی ہے جس کے کارن اب ہم شور ہو پائے ہیں تو سب سے پہلا کوشن یہ جو تھا آپ کا سوائلز کا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھوں اگین جو سوائلز والے کوشن تھے اس میں ایک دو سٹیٹمنٹ تو آپ کو مل جاتی ہے ایک دو سوار سے یعنی کامپریانسی ساری سٹیٹمنٹ ملنا آنسر کو دوننا that is the difficult part اور کئی بار کے ہوتا میں ایک دو سٹیٹمنٹ پتا ہوتے ہیں تو آنسر آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک طریقہ ٹھیک رہتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے تو ہم نے دیکھو پورا ہم نے کروا رکھا ہے ریگور سوائل کا actually پہلے یہی اس کو بولتا ہے evolution کیسے ہم develop کرتے اپنے نوٹس کو جب آپ میرے فرسٹیر کے نوٹس دیکھو گے اب میں بہت فرق آ گیا بہت کمپریانسیونیس ہو گی ہے پہلے جو نوٹس تھے لگ بگ میں نے جو جوگرپی کے پس ٹائم بنائے تھے تو that was around 250 پیجز اور آج وہ نوٹس لگ بگ 500 پیج ساڑھے پانسو پیج کے around جائیں گے یعنی جب دو بوکلٹ میں آپ کے نکالوں آپ کے لیے ابھی تو کلاسیز میں ہی کروا رہا ہوں اس میں پھر ٹائم لگے گا اب یہ دیکھو میں اتنا زلدی نہیں کرتا کسی جگو کی آیا خوٹابٹ مارکٹ میں ریلیز کرتے بہت ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر امپرووائز کرتے ہیں اور سوڈنٹس کا فیڈبیک بھی آ رہا ہے جب میں جوگرفی بڑھا رہا ہوں تو اس میں بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے چیزیں سمپلیفائید ہو رہی ہیں مین مین چیزیں انڈرلائن ہو کے ان کو یاد رہ رہی ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارا ایفرٹ لگتا ہے ٹھیک ہے جو سیکنڈ پوشن تھا آپ کا ریلیز یلو سویل کا ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے نوٹ سوپس سے کھڑا کہ جو کلاس اس کے اندر سے آئے ہیں یہ دیکھیں آپ کس میں ڈیفیشینٹ ہے کس میں کیسے ہائیڈرٹ یہ سارا ہم نے کروارک ہے اور ساتھ ساتھ یہ نسی آٹی میں بھی تھا انفرمیشن ہے ایسے تو نسی آٹی بھی میں منان نہیں کرتا جوگرفی کے لیے اسٹری کے لیے آپ نسی آٹی بھی کریے وہ جروری ہے بیس کے لیے نسی آٹی کے لیے ایک آ جاتا ہے نسی آٹی they are necessary but they are not sufficient یہ آپ کو دیاد رکھنی ہے میں کبھی نسی آٹی کو منانی کرتا ہی مطپڑو پڑو پر اس میں آپ مال لو اگر ہنڈرڈ کوشن ہے تو یا پھر سارے تو نہیں مال لو ایک پٹیکولر سائنس کا ہے یا پھر جوگرفی کا ہے یا پھر اسٹری کا ہے تو اگر 10 کوشن آرہے کسی سبجیکٹ کے تو آپ 4-5 کر پاؤ گے NCRT سے so they are necessary وہ 4-5 کوشن تو کر نہیں لیکن they are not sufficient وہ لیول دس میں سے آپ 7-8 کوشن کر پاؤ تو وہاں پہ آپ کو ویلیو ایڈ کرنی پڑتی ہے اور ہم یہ انسی آٹی کرتے ہیں ماری کلاسیس کے اندر کی NCRT پلس جو ایڈوانس لیول وہ آپ کا کور ہو جائے تاکہ آپ کوئی بھی کہتا ہوں کوئی بھی سورس ایڈیس کے اندر 80% 75 سے یا 70 سے 80% چیزے اگر وہ ہی ٹوری اگزام کے اندر تو that source is good ٹھیک ہے تو اگر یہ کوشن جو تھا آپ کا راگی والا ایبن یہ بھی میں نے ملٹس کے اندر اپنے اگرنی کلچر چپٹر کے اندر سارا کروایا راگی کے فیچرز کہاں پہ ہوتا ہے کس ایریا میں ہے تو یہ کوشن سارا اس سے سوال ہو رہا تھا یہ جو بھی ووٹر مارک لگ رہے میں نوٹس سے سکرین سوٹ لیے ڈائریکٹ آپ کے اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہمارے جو فاؤنڈیشن کورس کے بچے تھے ان کے نوٹس جو پہلے جو پہلے پاس نوٹس تھی فاؤنڈیشن والے کورس والے بچوں کے پاس تو انہی سے یہ ہے جو میں نے یہاں پہ چندگٹ آف لائن کلاسیز بھی لی تھی اسی کے نوٹس ہیں اب آئرین اور یہ میں سارا لکھوا رکھا کہ بالا گاٹ آپ دیکھو یہاں پہ بلکل UPSC کھڑا کے نوٹس سے یہ ہر ایک کا میں بتا رکھے کھاں پہ ناؤ مونڈی ہو گیا کھوپر کے لیے آپ کا مونڈی آپ دیکھو اگین یہ آپ کے فیرس نون فیرس یہ NCRT میں بھی تھا اور UPSC کھڑا نوٹس میں میں چارٹ سے سارا کور کروایا تھا ٹھیک میں مائی کھا یہاں پہ آ رکھا ہوں تو یہ سارا چارٹ سے آپ کو کلیر ہو جاتا فیرس نون فیرس میں پورٹ پورٹ کے بارے میں مائی دوسری بات یہ ہے جو ایک میری بک آئے گی مارکٹ میں آئی گی لگ بگ تو اس میں آپ UPSC خواڑا میں نمبر دے رکھے 931 یہ تو آپ نوٹ کر لو مل جاتا ہے 93105 21990 اس پہ whatsapp بھی کروگے تو وہ کے بک پورٹ 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 مائنڈ میں آپ چلنا چاہیے آپ کے جب آپ اس content کو دیکھو گے themes کو ٹھیک ہے اس لئے میں نے themes identify کر دی آپ کے لیے ہر subject wise اسی book کے اندر آپ کو themes ملیں گی starting میں 3-4 page میں نے themes کو ہی دیا ہے economics کے یہ important topic ہے جو repeat ہوتا ہے یا یہ themes ہیں ان سے question آتے ہیں آپ کے geography کے حصے آتے ہیں culture کے حصے آتے ہیں حریانہ specific میں یہ پڑھنا ہے آپ کو وہ سارا میں نے محنت کر رکھی ہے اس کے لیے تو یہ بھی coaching کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو محنت مالو faculty یا mentor کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی بڑھتی ہے provided coaching relevant ہو تو coaching پر سے خراب نہیں ہوتی ہے ساری coaching جیسے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن آپ کو identify کرنا ہے کہ ہاں بھی جو faculty ہے جو classes ہے کیا وہ آپ کے exam کا purpose solve کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اگر وہ آپ کا purpose solve کر پا رہے ہیں اور آپ کا time بچا پا رہے ہیں میرا ماننا ہے آج کل time is money تو اگر کوئی پیسہ دیکھے آپ کا کوئی time بچا پا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے worth ہے تو یہ محنت اگر میں نے کر دی تو میرے کو پورا دل لگا مانو اس کو پورا identify کرنے اور سین میں اور وہ آپ کو half an hour میں پتا سے لگا تو آپ کا time بچ گیا that is the worth اس سے محنت ہے time is money time کو بچاؤ اپنا جو آپ کی helper پا رہے ہیں exam میں ایسی coaching ایسا mentor ایسی classes take it تاکہ آپ کا time بچے آپ کو relatively باقی لوگوں سے اچھا perform کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کانڈلا پورٹ also known ہے سردار پٹیل اب لوگے کانڈلا پورٹ لوگوں کو لگے کچھ رات میں سردار پٹیل بھی ہو سکتا ہے اس کا نام کیا تھا دین دیال یہ سٹیٹمنٹ رو ہوں گے answer explanation again جو میری پی بائی کے کونکے وہاں مل جائیں گے اس ویڈیو کا برپس ہے آپ کو source بتانا کہاں سے آئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بلکل اکھارڈا کے نوٹس میں دے رکھ رہے تھے پہلی لائن میں لکھی دین دیال پورٹ رس کے نام سے جانے جاتا ہے کانڈلا پورٹ کو ٹھیک ہے اس طریقے اب دیکھو دو طریقے باقی سارے پورٹ کے جو انفرمیشن ساری میں نے دے رکھی دی آرٹیفیشل پورٹ ہے میں نے میرے لکھایا چند نہیں سارے پورٹ مل ٹھیک ہے پارا دیپ سے کیا ایکسپورٹ ہوتا ہے بلکل کوئی چھوٹے گا نہیں آپ کا سارا ہو جائے کورس سے لیکن میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں یہ بھی دیکھ لیں گے اس کو کہ دیکھو دو طریقے یا تو ان کے sources ncrt بھی ہیں یا انٹرنیٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے خود پڑھو پھر انٹرنیٹ سے بھی surf کرو surfing کرو اس پر دونڈو یا پھر اگر جو ہماری classes ہیں اس پر ہم نے ایک جگہ پہ وہ ساری جیجے کورگرام کیا تو یہ ساری جیجے آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی no doubt یا ڈیفرینٹ سورس سے مل جائے گی وہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے ایک جگہ کر رکھی ہے that is the UPSC اکھڑا classes اب اس کوشن کا آنسر پھر تھوڑا سپرینڈنگ ہو گئی اس لئے HPSC نے اس کو آنسر نہیں دیا اس کا کروش لگا کے دیا تھا لیکن ہم نے یہ جو مالوگر شپکلا ہو گیا لپو لیک ہو گیا جلپلا یہ سارے پاسیز ہیں ہم نے اپنے کلاسز میں کور کر رکھے تھے ٹھیک ہے NCRT میں بھی بل جائیے باقی یہ دیکھو اب دو کوشن ایسے تھے وہ جو ورڈ لیول کی مائپنگ سے تھے تو وہ دونوں کوشن ہم نے جو ہماری مائپنگ کی کلاس ہوتی ہے انڈیا کی مائپنگ ہی کراتا ہوں اور ورڈ کی بھی تو اس مائپنگ سے دونوں کوشن سول ہو رہتے ہیں ایک تو یہ تھا آپ کا میندرس والا ایک اور آئے گا آگے وارٹر فالس والا وہ دونوں کوشن کہاں سے تھے آپ کی ورڈ مائپنگ آپ نے بھی جہاں سے بھی کیے تو ایزیلی آپ ورڈ مائپنگ کرتے ہو تو اس میں آپ اس کو سول کر سکتے دیں نیکسٹ کوشن یہ بیسیکلی سب ہی کر لیتے ہیں جو ٹیمپنیٹ گراس لینز ہوتے ہیں اور سیم تو بیسیک تھا تو ہم نے UPSC کھڑا میں ہم نے کلاسیز میں بلا نوٹس دے رکھے کروا رکھے جیت سٹیم اس میں ایک سٹیٹمنٹ تھوڑی ڈیپ ہے ڈیسی جنرل ہے وہ تو آپ کو اگر نیٹ اس کا انٹرنیٹ کسی کو پتا بھی ہوگا لیکن ایک سٹیٹمنٹ ہمارے نوٹ سے بھی تو یہ پہلی سٹیٹمنٹ جو تھی اگر نوٹ سے بھی تو سیکنڈ سٹیٹمنٹ تھی کسی نے پڑی بھی ہوگی یا پھر یہ انٹرنیٹ سے آپ کو دیکھنا تھا ترم جیت سٹیم was first applied to the high velocity upper level wins دورنگ the world war 2 کے ٹائم پر اس کا اپلائی گیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے بہت کریکٹ سٹیٹمنٹ ہے first statement is from the UPS سے کھڑا نوٹ and the second آپ کو جنرل انفرمیشن اگر پتائے اس کے لئے یہ پورا میں نے دے رکھا کہ بیس سے ہی سٹی بیس ترلی ہے نیارو سپتی again یہ different breezes ترشری میں نے ایمپورٹنٹ themes کے اندر ہی بتایا تھا کہ جوگرفی میں ایٹموسفیریک سرکولیشن میں پرائیمری سیکنری ترشری ونٹ آپ کو پتا ہوئے جیے اور ہم نے کلاسیز میں کروائی تھی UPS سے کھڑا کلاسیز میں سارے دے رکھی ترشری ونٹ یہ جو جوگرفی کیا سمجھ ہی کمپلیکسیٹی ہو جاتی ہم اس کو سٹرکسر بناتے ایک فلو میں کرتا میرا جو پڑھانے کا دریقہ رہتا اس میں ہی رہتا ہے کہ ایک سٹارٹ کرتا پھر لنک کرتے 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 پھر چیپٹر ختم کرتا ہوں تو آپ کو دماغ میں چیزیں بیٹھ جاتی جوگرفی کلاسیٹ ہماری کمپریانسیو ہو گیا اور اس کا پروف اگن یہ ریزلٹ میں یہ لگ بگ سارے ہی کوششن ہمارے کلاسیٹ اس میں آگئے جوگرفی کے اچھے اس کے اندر اب یہ دیکھو برڈ فور ڈیلٹا لگ ڈیلٹا یہ بھی ہمارے کلاسیٹ میں پریکٹس بھی جو سورس تھے لگ بگ ہمارے کلاسیٹ کے اندر کر رکھے تھے باقی جن بچوں نے الگ جگہ سے کر رکھے جوگرفی ایک ریلٹیو ایزیر تھا اس بار اگر آپ نے پڑھا رکھا یا لیمیٹی پڑھا رکھے مال کیول انسیار ٹی پڑھے تو سارے کوشن نہیں کر پاتا تو پھر اس کو ڈیفی کر لگ تا ایک comprehensive source سے ڈنگ سے کر رکھے تو کوشن manageable تھے جوگرفی اور mapping کے یہ میں نے آپ دکھا دیا ہے اور اسی طرح جوگرفی ہو گیا سائنس ہو گیا ایک پرپس ہمارا یہی رہت ہے کہ آپ comprehensive classes دیں تاکہ آپ exam میں number of questions جی ایٹم کر پاؤ جو ہمارا experience ہے میرا خود کا mains لکھنے کا experience ہے پڑھاتے وئے experience ہے اس پہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو comprehensive classes دیں اور classes ہم HCS کے لئے UPSC کے لئے دونوں کھراتے offline بھی کھراتے online کھراتے offline classes ہماری چندگڑ میں online UPSC کھڑا app کے اوپر جوائن کر سکتے پھر پھر کوئی issue آتا ہے کچھ پوچھ نہیں تو number شاہد 34 کے باقی سبجیکٹس کے ان کی ویڈیو میں لے کے آتا رہوں time to time all the best thank you